دنیا فبید سے آپ کی نرازگی کا یا جنرل فید سے آپ کی نرازگی کی بریادی وجہ کیا تھی؟ آپ نرازگی کی جو بات کریں تو یہ تو کئی بار ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ووٹ آپ کے خلاف دیتے ہیں کچھ آپ کے ساتھ ایک تو وہ آپ پارٹیز کا کہہ لیں اپنی گروپس کا کہہ لیں وہ تو خیر کسی نہ کسی حوالے سے تھا لیکن نرازگی میں جو سمجھتا ہوں نرازگی یہ ہوتی ہے کہ اس کی ذاتی حوالے سے کسی کے ساتھ کوئی ایسا ہو میں میری ذاتی حوالے سے ان کے ساتھ کوئی ایسی صورت نہیں تھی البتہ ناظم ہونے کی ایسیت سے مجھے ایک شکایت آئی تھی ایک صاحب میں جو ملنے آئے وہ انگلینڈ سے آئے تھے یہاں پہ اڑر والے گوہ ہیں تو وہ میں ان سے نہیں ملا تھا اس سے پہلے انہیں ناظم آفیس میں بیٹھا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں فلان آدمی فلان آدمی کا بیٹھا ہوں ان کے والد کے نام سے میں واقف تھا تو میں انگلینڈ ہوتا ہوں اتنے عرصے سے ہوں میں نے شادی کر لی ہے وہاں میرے عمام اچھے میں نے واپس نہیں آنا لیکن میری جو انہیریٹڈ پروپرٹی ہے وہ میں کسی صورت میں بھی کسی اور کو نہیں دینا چاہتا سیل نہیں کرنا چاہیتا مجھے پیسے ضرورت نہیں تو میں اپنے وہ جو عزیز یا بھائیں ہیں جو بھی فیملی ان کو دینا چاہتا ہوں تو میں ان کے نام ٹرانسفر کرنی ہے میں نے تھی میرے پاس تین دن میں میں نے واپس جانا میں نے تحصیل دار کو فون کیا تحصیل دار نے پٹواری کو بلایا ان لکی لین نجف امید وہاں پٹواری تھا اس موزے میں تو اس کی اور جانے تک پھر وہ مجھے ملے نہیں ہیں اس کی اور ان کی کچھ بات جو ہے وہ خود جلدی میں تھے یہ اس کو نمبہ کر رہے تھے تو اس میں ایک ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ اتنی زمین دے گئی اس نے کوئی آپ کو لیٹر لکھا اس نے یہاں پہ ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی واپس چلا گیا ٹرانسفر ہو گئی تو انہوں نے مجھے ایک خط لکھا اس خلط میں ڈیٹیل تھی کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوگئے اور میں نے کتنے پیسے دیئے ہیں اس کی چیک کی کاپی کسی اور آدمی کے نام کا تھا پہلے انہوں نے اسے زمین مانگی پہلے اس نے زمین مانگی زمین مانگنے کے بعد زمین پہ وہ آیا نہیں زمین پہ جب وہ نہیں آیا تو ان کے کچھ پیسوں کا تیہ ہو گیا اس نے کہا پیسے میں دے دیتا ہوں پیسے اس نے بھائی چیک دی گیا اور انہوں نے کسی اور آدمی کے نام کا چیک لیا وہ چیک دے کہ اپنا ان عزیزوں کے نام رکبہ کروا کے وہ چلا گیا واپس وہاں سے اس نے مجھے خط لکھا اور خط کے ساتھ وہ ثبوت دی ہے ثبوت چیک لگایا وہ تھا وہ میں نے ڈی سی او کو بلایا میں نے کہا یہ صورت آل ہے تو اس کا وہ خط بڑا شریفانہ خط تھا لیکن تکلیف دے تھا خط بوجود ہے آپ کے محضر بھی خط ابھی تو میں نے وہ ڈی سی کو دیا تھا اس کی ہوگی کہیں نہیں کہیں میں اگر تو ضرورت پڑی تو شاید مل بھی جائے تو وہ اس پہ پھر انکواری ہوئی وہاں سے وہ سٹارٹ ہوا اور پھر بات یہ کوئی نہیں ہے ثابت ہو گیا ثابت ہو گیا تو آپ کیا کوئی میں نے ان کو سسپنٹ کروا دیا اور میں نے انہیں کہا جی کہ ان کو فارق کریں کسی حال کے بعد لگا نہ ان کو بقیدہ ایک لوکری سے فارق کرنا چار شیٹ دے کے کہ ان پہ ایک بقیدہ ریکارڈ کریں اس پہ جو لوکل لیول پہ کوشش کی گئی میں وہ ماننے کو تیار نہیں تھا تو اس کے بعد پھر ہمارے حالات آپ اس پہ تو کوئی آپ نے اٹھ کی کسی شادی پہ بھی اٹھ کے سارے سوال یا برد تر اٹھوال یہ بڑی بشہور ہے بھائی زبیک میں آپ کو ارز کر دوں میں تقریباً چتیس سال سے اس کام میں ہوں یہ میں پورے اعتماد کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کے ساتھ اتنی گھٹیہ حرکت اللہ نے میری طبیعت یا ایسی نہیں منای اور آپ اپنے سیاسی مخالفیر کو پیٹا شیٹا کو پٹائی شیٹائی کرواتے ہیں تھارے گئے یا اپنے بردوں سے سر میرا آفیس جب کبھی بھی اللہ نے مجھے موقع دیا ہے میرا آفیس کھلا ہوتا تھا میرا مخالف مجھے آکے کہہ سکتا تھا کہ تمہارے دوست نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی میں کوشش کیے میں نے یہ نہیں کہ میں بالکل ہی